اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹیلین سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائے کرنے کے لیے کون کون سے روکمٹس چاہیے ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اٹیلین ایمبیسی اسلام آپ پاک اس میں دو طرح کی فائلز چاہیے ہوتی ہیں ان دونوں فائلز کو بارے بارے ڈسکس کریں گے ہم اس سے پہلے ہے کہ ڈی او وی جسے بولا جاتا ہے یہ اٹیلین ویزا کے لیے ایک خاص ریپائرمنٹ ہے سیکنڈ فائل ہوتی ہے ویزا کی یہ دونوں کے دوکمٹس سامنے سامنے اٹیلین سٹوڈنٹ کرنے ہوتے ہیں اور ان کو ایک فائل میں لگا کے امیسی ایم سیبنٹ کروانا ہوتا ہے تو ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہے ڈوکمٹس جو چاہیے ہوتے ہیں ڈی او وی کے لیے اس میں آپ کی بیچرز اگر ماسٹرز کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کی بیچرز کی ٹرانسکرپٹ جس کو آپ نے اچی سی سے اٹیسٹ کروانا ہے اس کے بعد منسٹری آف ورن فیس سے اٹیسٹ کروانا ہے اس کے بعد اٹیلین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کروانا ہے اور ان سب کو اٹیسٹ کروا کر ان کی تین تین فوٹ کو اپیس کروانی ہے اسی طرح بی ایسی کی ڈگری افیشل ڈگری ہونی جائی ہے یہ اچی سی سے اٹیسٹیٹ بھی ہو اٹیسٹیٹ بھی ہو اس کی بھی با میں تین کوپیس کروانی ہے سیمبل کوپیس ہی طرح افیشل translate جس کو اچی سی کی بجائے ای بی سی سی سے اٹیسٹ کروانا ہے اور موفہ سے اٹیسٹ کروانا ہے اس کی بھی تین کوپیس بنائیں گے اگر آپ نے اولہ بس کیا تو آپ کا ایک ملانس سیٹیسٹیٹ اس کی جگہ استعمال ہوگا جو ہوگئے ای بی سی سی سے اٹیسٹ ہوگا موفہ سے اٹیسٹ ہوگا ان سب کی تین تین کوپیز ہم نے ساتھ ٹیسٹ کرنی ہے اس کے بعد آتا ہے ڈومی سائل آپ کی شہریت کونسی ہے پاکستان کے اگر صاحب سے دیکھا جائے تو ڈومی سائل کی کوپیز دو کوپیز لینی ہے ان دونوں کا نوٹری ریپبلک سے ٹیسٹ کروانے ہیں اوریجنل کو ٹیسٹ نہیں کروانا ہے سکس نمبر پر ہے پاسپورٹ پاسپورٹ کی بھی آپ نے تین کوپیز کروانی ہے ان تینوں کوپیز کو نوٹری ریپبلک سے ٹیسٹ روانے ہیں نوٹری ریپبلک سے ٹیسٹ ایشن کافی ایزی ہے یہ آپ کی سی بھی اکچہری یا اس کے آس پاس کی شوپس پر بدا کریں گے تو آپ کو ایزیلی اویلی بل ہوگی ہے ٹیسٹ ایشن اس کے بعد ہے ایڈمیشن لیٹر آپ نے جس ایڈالین ایویسٹی میں اپلائی کیا تھا اس کا ایڈمیشن لیٹر آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس فائل کے اور ڈی او وی کے لیے خاص پہن ہوتا ہے فارم ڈی جو کہ آپ کو ایمبیسی بھی پروائیڈ کرتی ہے جب آپ کو انٹروی کے لیے بلاتے ہیں تو آپ کو ای میل میں وہ فارم ڈی سنٹ کرتے ہیں آپ نے وہ پورا فیل کرنا ہے اور ان سب کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے فرنٹ پر تو اس کے علاوہ جو چاہیے ہوتی ہے چیز پاسپورٹ سائز پیکس آپ نے وائٹ اور بلو بیگر ہوں دونوں میں پیکس بنوالے نہیں ہیں چاہیے تو وائٹ والی ہوتی ہیں لیکن آپ احتیاطاً کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اٹیلین ایمبیسی تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹکس اور ایکسٹرا کوپیس آپ ایک سیپرٹ فائل میں ساتھ لے کے جائیں اس میں این فائل کے علاوہ تاکہ آپ کو کسی قسم کے کوئی پریشانی نہ ہو اس کے بعد جو رکھ برس رکھائیڈ ہوتی ہیں وہ ویزا فائل کے لیے ہوتی ہیں اس میں یہ بہت مین فائل ہوتی ہے اسی کی بیس پر آپ کو ویزا ملتا ہے اسی کی بیس پر ریجیکٹ ہوتا ہے اس ٹائم کی ویلیو کافی بڑی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے بیس لاکھ روپے کی ویلیو جو سیف سیڈ ہے آپ بیس لاکھ اپنے اکاونٹ میں یا اپنے بلڈ الیٹیو مطلب فائل کے اکاونٹ پر رکھوائیں اس کے سٹیٹمنٹ نکلوائیں اس ساتھ اٹیج کریں اس کے ساتھ ہم نے سیکنڈ نمبر پر سورس آف انکم لگانا ہے فور ایکزامپل آپ نے اپنے فائل کی اگر سٹیٹمنٹ جوز کی ہے تو آپ ان کی سیلری سلپس یا ان کا جوپ کونٹریکٹ لگائیں گے اگر وہ ان کا اپنا بزنس ہے تو آپ اس کی کوئی بھی ایسا پروف یا کونٹریکٹ لیتے ہیں وہ تو کونٹریکٹ سلپس تو ایسا کچھ بھی لگائیں گے جس سے پروف ہو کہ آپ کو یہ پیسے کس طرح کس سورس کے طرح آپ نے کمائیں یہ دو چیزیں بہت مین ہیں اس کے بعد یہ ٹیبل اور ہیلتھ انشورنس یہ کسی بھی ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں کسی سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹین تھا ہزن اس کی میکسیمم پرائز ہوتی ہے تو یہ آپ نے انشورنس لے کر ساتھ اٹیج کرنی ہے فائل میں اور فورت پر ہے اکوموڈیشن پروف اکوموڈیشن پروف کس طرح لینا ہے اس کے اوپر میں نیکس ٹوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ صرف پروف آپ نے لگانا آتا ہے کہ آپ کے پاسٹلی میں رہنے کے لیے کچھ جگہ ہے اگر تو آپ کو اکوموڈیشن دے رہی ہے اکوموڈیشن کے ساتھ تو اگر نہیں تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اکوموڈیشن کے ہوئے بہت سے زیادی آتے ہیں فیفت نمبر کا ہے فلائٹ ٹکٹ کی بوکنگ یہ سیمپل بوکنگ ہوتی ہے آپ کسی بھی ائر لائن کی ویب سیٹ پر جائیں اپنی اٹلی تک کسی بھی سٹی کر کے یا آپ ٹکٹ بوک کر رہے ہیں وہ اس کا برنٹ آٹ لے لیں یا اپنے ساتھ اٹیج کر دینا اس کے علاوہ اس فائل میں بھی دو فرم ہوتے ہیں فرم اے انٹی جو دونوں ایمبیسی پروائیڈ کرتی ہے آپ کو اپنے پورے فیل کرنے اور ان کو ساتھ اٹیج کر دینا ہے اس کے علاوہ کچھ ہیڈن ڈوکمیرز ہوتے ہیں انہیں ہیڈن ڈوکمیرز کا نام اس لی دیا کیونکہ یہ ایمبیسی کی ویب سیٹ پر یا ان کی ایمیل میں منشن نہیں ہوتے لیکن یہ آپ کو لازمی اٹیج کرنے پڑتے ہیں اس کے بغیر وہ ویزا ریجکٹ بھی کر سکتے ہیں یا وہ دلے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے فیملی ریجسٹرشن سرٹیفکیٹ فرسی بولا جاتا ہے اس کو آپ نے منشنٹری اور فوران افیرز سے اٹیسٹ کروانا ہے یہ آپ کو نادرہ کے کسی برانٹ سے مل جائے گا تاؤزنڈ روپریز اس کی فیہ ہوتی ہے یہ آپ یہ لے کے اس اٹیسٹ کروانا کے اس کے علاوہ پوری ویکسینیشن کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو کسی بھی گورنمنٹ ہسپیٹر یا ڈی ایشکیو سے مل جاتا ہے تو آپ میں یہ دونوں چیزیں بھی اٹیج کرنی ہے فائل میں اسی طرح آپ کے فائل کمٹیٹ ہو جاتی ہے آپ پوری فائل کو ایک سیکنس میں اٹیج کریں اور کچھ ایکسٹر ڈاکومنٹس ٹیپ کے طور پر ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہاں پر کسی بھی چیز کی زود پڑے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ انٹریو دیں اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی قویسٹن ہے تو آپ ملٹس میں ملٹن کریں میں آپ کو اس کے رپلائے کروں گا تھانکیو